موسیقی اسلام علیکم جیولابا ٹی وی میں خوش شام دید میں ہوں سلیم طاہر ایک نظر دالتے ہیں آج کی ایڈ لائنز پر سیسٹنٹ کمیشنر ڈسکا بلال بن حفیظ نے یونس آباد کا دورہ کیا یونین کانسل یونس آباد میں کرونا کی بڑھتے ہوئی کیسز کی پیش نظر حکومت پنجاب کی ادایت پر ایسی ڈسکا نے عملہ میکمہ سیحت بلدیا ٹائگر فورس اور پولیس کے ذریعے علاقے میں مکمل لاغ لاؤن کے کمات جاری کیے تحصیل ڈسکا کے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اس علاقے میں آنے اور جانے سے مزید دو ہفتے تک گریز کریں کمیشنر لاوہ احمد یاس کی ادایت پر چیف آفیسر ایم سی لاوہ خالد رشید نے شام چھے بدیکبہ دکانیں کھولنے پر اور ایس او پیس کی خداوردی پر آٹھ دکانیں سیل کر دی چیف آفیسر خالد رشید نے کہا ایم سی کی بازاروں میں نو ماسک نو سروس کی اصول کی مؤثر عملداری یقینی بنانے کے لیے ہمہ وقت سخت چیکنگ جاری ہے جو کوئی کرونا ایس او پیس کی خلاوردی میں ملوث پایا گیا اسے سخت قانونی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا خالد رشید چیف آفیسر لاوہ نے کہا بازاروں پبلک ٹرانسپورٹ اڈوں گاڑیوں ٹیلر شاپس سرکاری اور نجی ادارے کے دفاتر سمیت تمام عوامی مقامات پر سخت چیکنگ روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھی ہوئی ہے اور ایس او پیس کی خلاوردی کرنے والوں سے ریعت نہیں کی جائے رہی خالد رشید چیف آفیسر نے شہریوں سے کہا حکومتی حکمات پر کرونا ایس او پیس کا نفاظ ان کی اپنے ہی مفاد میں ہے اور ہر شہری کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایس او پیس پر عمل کرنا اپنے آپ پر لازم کرنا ہوگا زیراعظم پاکستان کے چیف آرگنائزر پاکستان تحریک انصاف سیف الاغان نیازی سیکریٹری جرنل عامر محمود کیانی اور پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کے اراکین نے پی پی چوراسی زلہ خوشاب کے زمینی الیکشن کے لیے پارٹری ٹکٹ انجینئر ملک گلس گھر کو دیکھ کر میدان میں تار دیا خوشاب پی پی چوراسی کے لیے ایک متفقہ امیدوار کا انتخاب کرنے کے لیے خصوصی طور پر ممبر قومی اسمبلی خوشاب بلک احسان اللہ ٹوانا سردار علی احسنین اور پیزازہ ذلکر نین شاہ کا کردار انتہائی احسن اور قابل تحسین ہے جنہوں نے پوری پارٹی کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا انشاءاللہ خوشاب کی زمینی الیکشن میں پی ٹی آئی کے امیدوار کی کامیابی کا سیرہ بھی پارٹی کی پوری ذلہی قیادت کے سار ہوگا پیپی کمیشنر چکوال کی ادایت پر اسیسٹنٹ کمیشنر لاوہ احمد یاد نے اسیسٹنٹ کمیشنر آفیس لاوہ میں خجلی کے چریکہ انعقاد کیا جس میں گرد سکول لاوہ کے سامنے رکشہ ڈرائیوروں اور فضول لوگوں کو کھڑا ہونے پر پابندی آئیت کر دیں اور چکی شیخ جی میں گرد سکول کی جگہ پر قبضہ ختم کرانے کے احکامات بھی جارے کیے چنگا ڈاکھانا کو بحال کرانے کی یقین دیانی بھی کرائی گئی اور ریوینیو کی سائلین کی مسائل کھلی کچھرے میں ہی حل کیے گئے جس پر اسیسٹنٹ کمیشنر لاوہ احمد یاد کو اہلیان لاوہ کا زبردست خراج تحسین پیش کیا اور نیک وائشات کا اجزار کی ریالہ پنجاد سردار شمان بزار کا سپورٹ کمپلیکس میں قائم کرونا ویکسین سینٹر کا دورہ کیا بزرگ شہریوں کو کرونا ویکسینیشن لگانے کی عمل کا جائزہ لیا گیا بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کو کرونا کے ویکسین لگوانے کے لیے پیک اینڈ ڈراب کے لیے خصوصی ایمبولینڈ سروس کا افتاق کر دیا زیرالہ پنجاد سردار اسمان بزار نے ایمبولینڈس کا معاینہ کیا اور میکمہ سیحت کے حسن اقدامات کو سرا ایمبولینڈس سروس کے ذریعے بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کو کرونا ویکسین لگوانے کے لیے گھر سے سینٹر پر لانے اور پھر گھر ڈراب کنے کی سہولت فرام کی جا رہی ہے ویکسینیشن سینٹر میں فرام کردہ سہولیات کا معاینہ کیا زیرالہ پنجاب سردار اسمان مزدار نے ویکسین لگوانے والے بزرگ شہریوں سے سینٹر میں موجود سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا ویکسینیشن سینٹر میں انتظامات دیکھ کر خوشی ہوئی بزرگ شہریوں کو مکمل عزت و احترام سے ویکسینیشن لگانے کا عمل جاری ہے ویکسینیشن کے مناقض میں مزید اضافت کریں گے تھانہ صدر راولپنڈی بیرونی پولیس کی مؤثر کاروائی قتل کے مقدمے میں ملوث ملزم غلام شبیر چوبیس گھنٹے میں گرفتار ملزم شہزاد غلام شبیر اور ریاست خان کے عمرہ گزشتہ روز چک جلال الدین کے علاقے میں لیندین کے تنازے پر فائرنگ کی جس کی نتیجے میں محمد نوید نوجوان کو قتل کا دیا تھا واقعی کا مقدمہ مقتول کے بھائی محمد زبیر کی مدیت میں شہزاد غلام شبیر اور ریاست خان کے خلاف درد کیا گیا ملزم کے خلاف کاروائی ایسے چو صدر بیرونی ملک علیہ جار کی سربرائی میں ساب انسپیکٹر احمد نواز اور ان کے ٹیم نے کی مقدمے میں ملوث مرکزی ملزم اور ساتھی ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مار جا رہے ہیں جرائم پیشہ ناصر اور ان کی سولدکاروں کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں جاری رہیں گی ملزم کی بروقت گرفتاری پر ایسے پی صدر کی طرف سے ایسے پی صدر ایسے چوز اور پولیس ٹیم کو چاباش سبائی وزیر مادنیات حافظ مار جا سر نے لاوہ تانر اول وارڈ نواز کے لیے پچاس لاکھ کے فانڈز فرام کر دیئے جس پر اب کام زور شور سے جاری ممبر ایم سی لاوہ ملک رضا کے اندھے نے کہا میں اور ایلیان لاوہ وارڈ نواز چودری سالک حسین اور سبائی وزیر مادنیات حافظ مار جاسر اور عزی عمر عبیب کا شکریہ دا کرتے ہیں ایس ڈی پیو تلہ گنگ سکندر گونل کی پریس کانفرنس ملتان ڈکیتی کی تمام ملزمان گرفتار کوئی کتنا ہی باسر کیوں نہ ہو قانون کی گرفت سے نہیں باش سکتا ملزمان سے چھینی کی رکم اور اسلاح برامات پولیس کا کام عوام کو تحفظ فرام کرنا ہے اس سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے تھانہ ٹمن کے علاقے میں پولیس گشت کو بڑھا دیا گیا ایسے چو تھانہ ٹمن کو ہدایات لی گئی انشاءاللہ جلد چوری کی وارداتوں کا سراغ بھی لگا لیا جائے گا